افرقی طاقتِ لرزہ بلندان تھی ہمارے ہندوستان کے اندر جو لوگ بحث کہہ کر کے مسلمانوں کے خلاف عمدزت اسلامیہ کے خلاف آوازیں بلند کیا کرتے تھے طالبان کہانے کے بعد ان کی آوازیں بند ہو گئی تھیں تو طالبان کو ختم کرنے کے لیے دو طرح کی سازش ہوئی ایک تجھے کہ ان کو ان کے مطالب یہ پرپگنڈہ کرو کہ یہ لوگ کافر ہیں مشرق ہیں بیدتی ہیں اسلام سے خارج ہیں اور طالبان کا تعلق کیوں کہ جو بند سے تھا اور جو بندی جماعت سے تھا اس لیے پرگرام یہ بنایا گیا کہ پوری جو بندیت تو کرنم کرو اور حرفیت تو کنڈم کرو شافیت کے خلاف اقدام نہیں مالکیت کے خلاف اقدام نہیں تھا حمبریت کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کاروائی ہوئی اقدام ہوا حرفیت کے خلاف اور جو بندیت کے خلاف تو ایک تھی یہ کہ بدنام کر دو کہ یہ طالبان جو بندی ہیں جو بندی ہیں ہنفی ہیں ہنفی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں اسلام سے کوئی تعلق نہیں یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں اس طرح پر ان کو بدنام کرو پورے دنیا کے اندر اور پھر موقع جبا جائے تو ان کو اپنی طاقتوں کے بل سے خزم کر دیا جائے چنانچہ یہ دونوں کا نہایت ہی مدبرانہ انداز میں مہوچ چالاکی کے ساتھ انجام دیا گیا امریکہ نے جو کیا وہ آپ حضرات کے سامنے ہیں لیکن جو وہ پہلی بات تھی کہ ان کو بدنام کرو اسلام سے خارج کرو آل سنت اور جماعت سے خارج کرو تو انگریز اور یہود بہت سازی شروع ہوتی ہیں انہوں نے اس کے لئے استعمال کیا ان صرفیوں کو چنانچہ بہت خفیہ انداز میں ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے عدیوبندیہ یہ کتاب تیار ہوئی عدیوبندیہ کے نام سے عربی میں اور بہت خفیہ طریقے پر بڑی علیم شان کتابت اور طبعہ کے ساتھ پورے ممکت سعودیہ کے اندر اس کو پھیلائے گا اور یہ دوسرے ممالک تھے متحدہ امارات کوئیت اور دوسری جنگہ اس کتاب کو پھیلائے گیا اس کا انگریزی ایڈیشن شائع کر کے لندن کے اندر پھیلائے گیا اس عدیوبندیہ کتاب کے اندر ہے کیا کہ علماء جیبن کے تمام اکابر کو جماعت جیبن کے تمام بڑے مشاہد کو اب پوری جماعت جیبن کو کافر اور مشرق بنایا گیا مولانا قاسم نانتوی کافر اور مشرق مولانا شید احمد گنگوی کافر اور مشرق مولانا خلیل احمد صاحب پوری کافر اور مشرق حاجی احمد عبداللہ محاجی مکی کافر اور مشرق حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ کافر اور مشرق شیخ علیہ السلام مدین رحمت اللہ علیہ مازاللہ سب سے بڑے کافر اور سب سے بڑے مشرق پوری کتاب کے اندر تمام علماء جیبن کو کافر اور مشرق بنا کر کے جیبن بھی فرقے کو اہل سنت والدمات سے خارج قرار دیا گیا اور وہ تمام عقیدے جو برہ دمیوں کے تھے ان تمام عقیدے کو منصوب کر دیا گیا ہے دیبنزیوں کی طرف دیبنزی قائل ہے کس کے استغاثہ بغیر اللہ کے دیبنزیوں کا مصرح کی یہ ہے کہ ان کے عرماء مرزے کو زندہ کرنے پر قادر ہیں دیبنزیوں کا مصرح کی یہ ہے کہ قبروں کو سجدہ کرنا جاہز ہے دیبنزیوں کا مصرح کی یہ ہے کہ وہ غیر اللہ کو نضا کرتے ہیں اور پکارتے ہیں دیبنزیوں کا مصرح یہ ہے کہ یہ لوگ تصوف والے ہیں وحدت الوجود کے قائل ہیں اور فلاہ ہیں اور فلاہ ہیں اس طرح کی باتیں لکھ لکھ کر کے انہوں نے اس کے بعد ایک مسئلہ ذکر کرنے کے بعد پھر جو ہے سعودی میں جو بڑے علماء ہیں اور ان کی ایک کمیٹی ہے اللہ جنت الدائمہ تو ان کا جو فتوہ ہے فتوہ علماء اللہ جنت الدائمہ ان کے فتوے کو نقل کیا کہ چونکہ دیوبنزی اس بات کے قائل ہے اس وجہ سے کافر ہے وہ مشکل ہے اور ایسی زبان استعمال کی ہے ایسی زبان استعمال کی ہے بس اللہ کی پناہ یہ کتاب نہایت خسویہ طریقے کو پر پھیرائی گی پورے سعودیہ کے اندر اور دوسری ممالک کے اندر اور وہاں پر علماء دیوبن کی شبیر کو مسکل کرکیا گیا اور اس کے ذریعے سے یہ پیغام دیا گیا کہ جو تعالیبان ہیں یہ وہی تعالیبان ہیں جن کا کتاب جماعت دیوبن سے ہے اور اس کے بعد یہ سلسلہ بارکہ نہیں مسلسل اس کے اوپر کام ہوتا رہا جماعت تبریغ کا تعلق بھی کیونکہ جماعت دیوبن سے ہے اس وجہ سے ایک کتاب لکھے گئی التحذیر من جماعت تبریغ جس میں یہ دکھلایا گیا کہ تمام کی تمام یہ تبریغی جو ہیں یہ سب کے سب کفر و شک کی دعوت دیتے ہیں یہ سب خرافاتی لوگ ہیں یہ سب مردوں کی عبادت اور ان کی پوڑا کرنے کی دعوت دیتے ہیں ایسی طریقے سے اسراج المنیر اسی طرح سے القور البلیر اور نمازم کتنی کتابیں دکھے گئے ہیں حتیٰ کہ اس موضوع کو اوپر کہ دیوبندی جماعت یہ خرافاتیوں کی جماعت ہے یہ قبوری اور مشرقین کی جماعت ہے باقاعدہ پی ایج دی کرائے گئے جس کو اوپر سعودی جامعات کے اندر اور تین جلدوں کے اندر جہود و علماء الحنفیہ کے نام سے کتاب دکھے گئے وہ کتاب آپ کے سامنے یہ موجود ہے اس کتاب کے موضوع تو یہ ہے بہت ظاہر کہ جہود و علماء الحنفیہ فی ابتاری اقائج القبوریہ اس کتاب کے نام رکھا گیا مگر ہے کہ اس کتاب کے اندر تین جلدوں کی کتاب تقریباً چودہ سو صفحات کے اندر صرف اس کے اندر یہ دکھ رہا گیا ہے کہ علماء دیون کافر ہیں مشرق ہیں نام دے رہے کر کے ایک ایک آدمی کا ان کو کافر مشرق کہا گیا ہے اور پھر اس کے بعد کیونکہ علماء دیون کے تعلق تصورت سے بھی رہا ہے صوفیاء کرام سے بھی رہا ہے اس وجہ سے اس کتاب کا دوسرا موضوع یہ ہے کہ جتنے بھی صوفیاء کرام ہیں چاہے وہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہہو چاہے امام غزانی رحمت اللہ علیہہو چاہے مولانا مسلمی مولانا حرومی رحمت اللہ علیہہو چاہے خواجہ موندین چشتی رحمت اللہ علیہہو اور چاہے ہمارے اکابر ہیں یہ تمام کے تمام لوگ یہ منعبادر قبور ہیں الفرقہ الوہابی ابل الفرقہ دیو بندیہ فرقہ قبوریت مشرکہ یہ لکھا اس کے اندر اور ایسی ایسی باتیں ہیں کہ اللہ کی پناہ جناسہ صفحہ پچیس کو دو تو دیکھئے مولانا رومی خواجہ نقشبندی جو امام النقشبندیہ ہے مولانا ندامی رحمت اللہ رہے اللہ مشارانی رحمت اللہ رہے اور اس طریقے سے اور بہت سے لوگ ان تمام کو ان حضرات نے شمار کیا ہے مند سرق المتدیہ کہ یہ تمام کے تعدق بیدتی فرقوں سے تھا اور آگے چل کر کے صاف صاف لکھا ہے کہ چشتی فرقہ سہرودی فرقہ مولوی فرقہ نقشبندی جو جامعات ہے والمجددہ الہندیہ مجددہ افسانی رحمت اللہ رہے کی جامعات ہے یہ تمام کے تمام من طرق صوفیت القبوریہ تو تمام کو یہ قبوری بنا کر کر دیا اس طرح سے اس کتاب کے اندر علماء دیبن کا نام لے لے کر کے اور حضرت علیہ رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب دکی جس کا نام تاریخ و دعوت و عظیمت اس کتاب کے اندر شیخ عبدالقادی جنانی رحمت اللہ رہے کے تذکرہ کیا ان کی زندگی پر ان کی تحریر ہے امام غزاری کی زندگی پر ہے اور اسی طریقے سے مجدد علیہ فرسانی رحمت اللہ علیہ کے تذکرہ ہے مولانا روم کا تذکرہ ہے اور مجدد علیہ فرسانی رحمت اللہ علیہ کے تذکرہ ہے شاہ وللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے تذکرہ ہے یہ تمام وہ لوگ ہیں جو کہ دین کے عرم بردار اور امت اسلامیہ کے قابل فخر لوگ مگر حضرت مولانا علیمیہ رحمت اللہ علیہ کا اپنی کتاب کے اندر ان حضرات کا تذکرہ کر دینا یہ ایسا انہیں لاغوار گزرا کہ خود علیمیہ کے مطالب انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ آپ بھی سننیں لکھتے ہیں کہ وَيَقْفَا وَيَقْفِي لِزَنْدَقَتِهِ مَا حَذَبِهِ فِي اِجْلَالِ كِتَابِ الْمَسْنَوِي کہ علیمیہ کے زندگی خونے کیلئے یہی بات کافی ہے کہ انہوں نے مولانا رومی کی کتاب جو مصنب یہ مولانا رومی کہلاتی ہے اس کی انہوں نے تعریف کی ہے یہ کتنی بڑے اللہ والوں کے دشمن ہیں کہ علیمیہ محض اس وجہ سے ان کے ندرین کی زندگی خونے ان کے زندگی خونے کافی ہے کہ محضہ بھی جو انہوں نے بکواس کیا ہے مولانا رومی کی مصنبی کی تعریف کی سلسلے میں جو بکواس کیا یہی کافی ہے ان کے زندگی خونے کے لئے پھر مجددی علیہ السلام رحمت اللہ علیہ جن کی وجہ سے ہندوستان کے اندر اسلام باقی وانا اکبری دور کے اندر اسلام مک چکا ہوتا ختم ہو گیا ہوتا تو لکھتا ہے یہ شک کہ کما افرد النظر الجزر راب من کتاب بھی تاریخ الدعوہ ترجمت فی ترجمت احمد اثر ہندی الملقب اندہم بے مجدد الفصال یعنی مجدد الفصال رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جو ہمارے ندر ملقب ہیں مجدد الفصال یہ ان کے ندر کہلاتے ہیں ان کو ان کی بھی اپنے مستقل اللہ نے ایک تصنیف کے ذروں کا تذکرہ کیا ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہر میں زندگی ہو گئے اسی طرح کسی اب دیکھئے وَبِزَارِكَ اوپر سے بات کہتے چلے آتے ہیں کہ ہاتھی عدت نمازت من نصوص القبوریت وَلَا سِمَا عَدْدِ وَنْدِيَتِ کہ یہ کچھ نمونے ہیں قبر پرستوں والی جماعت کے نصوص سے نصوص کے اور خاص طور پر دیوبندیوں کے اور پھر لکھتے ہیں وَبِزَارِكَ تَبَيَّنَ بِالْمُسْلِمِينَ حَقِيقَةُ دیوبَندِيَا وَأَنَّهُمْ قُبُورِيَةُ الخرافیہ معلوم ہی ہے وہاں اس سے اور ظاہر ہو گیا تمام مسمانوں کو دیوبندیوں کے حقیقت اور یہ معلوم ہو گیا کہ یہ قبوری لوگ ہیں اور خرافاتی لوگ ہیں تو خاص طور سے اس طرح کے پورے پوری کتاب بھری ہوئی ہے ممورے سے اور نام دے دے کر کہ ہمارے اکابر کا دیکھئے دیکھتے ہیں بہت سے قبر پرستوں نے مظاہرہ کیا ہے توہید سنت کا توہید سنت والے نہیں ہیں مظاہرہ کیا ہے توہید سنت کا وَهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ اَرَا توہیدِ مَا تُرِيدِيَا اور حقیقت میں یہ مَا تُرِيدِي توہید والے لوگ ہیں مَا تُرِيدِي اور اشعاری جو اہلِ سنت اور جماعت کا پورا طبقہ ہے اسی میں گھرا ہوا ہے یہ سب ان کے ندی گمراہ لوگ ہیں یہ سب ان کے ندی گمراہ لوگ ہیں کہتے ہیں وَهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ اَلَا تَوْحِيدِ الْمَا تُرِيدِيَةِ وَالَا سُنَّتِ السُّفِيَةِ نَقْشَبَندِيَةِ الخرافیتِ یہ لوگ جہاں نقشبندی اور خرافی کی طریق ایک اوپر ہیں اور مسام کیا دیا قَدْ دِوْبَندِيَةِ تبلیغی جاتی جیسے دیبندی تبلیغی لوگ ایک نمونہ اور سنا کر کے میں اپنی بات آپ کے سامنے دکھنا چاہتا ہوں جیسے دیبندی تبلیغی